بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام ولا خاتم النبیین سید الرسول و خاتم المعسومین وعلى آلہ و اصحابہ اجمائین مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابدا علیہ حبیبی کا خیر الخلق کلہیم اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہ و عم نوالوہ و اتم برہانوہ و ازم شانوہ و جل ذکروہ و عز اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہام غم گسار زمام سید سرورام حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و اصحابہ و بارک و سلم کہ دربار گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مرکزِ سراتِ مستقیم میں عرصِ مقدس کی جو تقریب انعقاد پذیر ہے یہ تقریب جنیدِ زمان امام اللہ صلی اللہ حافظ الحدیث حضرتِ پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقش بندی قادری قدسہ سیر العزیز اور ان کے لختِ جگر پیرِ طریقت فخر المشائخ حضرتِ اقدس حضرت پیر سید محمد مذر قیوم مشہدی قدسہ سر العزیز کی یاد میں انعقاد پذیر ہے اسلامی تاریخ کے لحاظ سے پرسِ مقدس کا اجتماع ہم نے ربی الاول شریف کے آغاز میں جامعہ جلالیہ رزویہ مذر الاسلام داروگہ والا کے اندر منعقد کیا اور آج بھی حسالِ ثواب کی یہ تقریب اللہ کی فضل سے انعقاد پذیر ہے جن کی چمک اور روشنی سے ہم روشن رستے پہ چل رہے ہیں اور جن کی روحنمائی اور تربیت کے نتیجے میں فتنوں اور طوفانوں کے اندر بھی ہمیں سراتِ مستقیم پہ چلنے کی توفیق ملی ہوئی ہے ان ہستیوں کا تذکرہ نسلِ نو کو ان سے متعارف کروانے کے لیے ضروری ہے اور ان کی ارواح کو عیسالِ ثواب کرنا ضروری ہے حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقش بندی قادری خدسہ سیر العزیز آپ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ایک دور افتادہ گاؤں کے اندر بیٹھ کر علماء کی ایسی فوج تیار کی کہ اس بستی بکی شریف کا رنگ صرف پاکستان میں ہی نہیں دنیا کے مختلف ملکوں کی اندر نظر آیا روحانی طور پر نظریاتی طور پر پرے سغیر کی دو عظیم ہستیوں کہ فیوز و برکات کے علمبردار بن کر حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے ایک فوج تیار کی مجدد الفیسانی حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی قدس سیر العزیز ان کے نظریات کے زیر سایہ اور مجدد دین و ملت عالی حضرت امام احمد رزا خان فاضل بریلوی قدس سیر العزیز کے نظریات کے زیر سایہ آپ نے اپنے مریدین کی اور تلامزہ کی تربیت فرمائی ایسے ہی امام فضلہ خیر آبادی جو بتل حریت ہیں اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی قدس سیر العزیز جو شیخ محقق ہیں ان کے افکار کو پیش نظر رکھ کے قرآن و سنت کے فیض کو عام کیا اور اس سلسلے میں اتنی محنت کی مشغلہ تھا پاک ان کا یہ مدام دن کو تدریس علم شب کو قیام منفرد تھا علم میں ان کا مقام اور قلب میں تھی الفت خیر الانام اللہ تعالی نے آپ کے کام میں برکت ڈالی جس طرح علامہ محمد ارشاد احمد جلالی صاحب بتا رہے تھے ہمارے بڑے استاز استاز الکل مولانا محمد نواز کہلانی رحمت اللہ علیہ سے خود میں نے سنا کہ حضرت پیر سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری آستان آلیہ کہلان والا شریف ہمارے حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ ان کے مرید ہیں اور بڑے استاز بھی انہی کے مرید ہیں حضرت پیر سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ کے تو طالب علمی کے زمانے میں حضرت پیر سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ نے ہی اپنے ان دو مریدوں کو اکٹھا کیا اور انہوں نے سارا اکٹھا ہی پڑھا اور پھر زندگی بار اکٹھا پڑھاتے رہے تو جب وہ رخصت کرتے تھے ان کو اس وقت یہ شیئر پڑھتے تھے ہر کے کارش عز برائے حق بود کار پیوستہ بارونک بود کہ جس کا کام حق کے لئے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام کو رونکیں عطا فرماتا ہے اور ان ہستیوں کو واقعی اللہ تعالیٰ نے بڑی رونکیں عطا کی اور ان کے خلوص کی بنیاد پر ایک ایسا انقلاب آیا اتنے علماء تیار ہوئے اور اتنے راسخ العقیدہ علماء تیار ہوئے کہ جو صرف عالم ہی نہیں تھے بلکہ عقیدہ اہل سنت کے ہمالہ تھے اور چٹانوں کی طرح مضبوط تھے جنہوں نے فکر علیہ حضرت رحمت اللہ علیہ کو پاکستان میں اور پاکستان سے باہر منوانے میں اور اس کو رائج کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ روزانہ اسباق بھی پڑاتے تھے اور اس کے ساتھ مریدین کی تربیت بھی فرماتے تھے اور اس کے ساتھ فتوہ بھی دیتے تھے اور پھر قضاء کے لحاظ سے یعنی مختلف لوگوں کے جگڑے ان کے درمیان فیصلے سادر کرنا یہ کام بحثیت قاضی یہ بھی فرماتے تھے اور آپ کی محفل میں بیٹھنے والے خواہ وہ کوئی جاٹ ہو کسان ہو مزدور ہو کوئی دنیا دار ہو کچھ وقت بھی جو آپ کے پاس بیٹھا تو یقیناً اس کے دل میں دین کا شوق پیدا ہو گیا یعنی اس کے دل میں کوٹھی اور کار کا جذبہ پیدا نہیں ہوا اس اس کے دنیاوی دنیاوی سبقت کا شوق پیدا نہیں ہوا بلکہ اس کے دل میں دینی شوق پیدا ہوا کہ میرے بھی بچے پڑھیں میں بھی پڑھوں ہم بھی دین کی خدمت کریں یا دین کا یہ جو مرکز ہے ہم اس کا معامل بن جائیں تو ان کی محفل ہی ایک انقلاب نماو تھی اور پھر جو ان کے دست حق پہ مرید ہو جاتا تھا یا ان کی کلاس میں پڑھتا تھا رب زلجلال اس کو عظیم قسم کی روحانیت عطا فرما دیتا تھا اور وہ دنیا کے سارے جو جنجٹ ہیں ان سے آزاد ہو جاتا تھا اور رب زلجلال کو راضی کرنے راضی رکھنے اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کو حاصل کرنے اور آگے بانٹنے کے لحاظ سے وہ بھی اس فوج کا سپاہی بن جاتا تھا اور محفل میں بیٹھنے والے لوگ جنہوں نے طویل زمانہ گزارا وہ بڑے بڑے علماء پر حاوی ہو جاتے تھے اس قدر یعنی ان کی معلومات ہوتی تھی اتنے مسائل ان کو یاد ہو جاتے تھے اتنے فتاوہ ان کو ازبر ہو جاتے تھے حضرت آفیز الحدیث رحمت اللہ علیہ کے پاس محض بیٹھنے کی بنیاد پر جب آپ لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے کہ جو صرف و نحو نہیں جانتے صرف آکے بیٹھتے ہیں ان کو بھی علوم کے کئی خزانے مل جاتے تھے یقیناً آپ کی قبر آج بھی فیض بانٹ رہی ہے آپ کے بعد سجادہ نشین اول حضرت پیر سید محمد مذر قیوم مشہدی رحمت اللہ علیہ انہوں نے آپ کے فیض کو بانٹا پلیوں کا فیض تاکیامت جاری رہتا ہے جامعہ محمدیہ نوریہ رضیہ بکی شریف جو انیس سو چالیس سے قائم ہے اور اس نے ہزاروں علمات تیار کی یہ یقیناً وہ بھی مرکز علم و حکمت اور مرکز فیض ہے مگر علمیہ یہ ہے کہ آج حالات میں ایسی تبدیلی آگئی کہ وہ بکی شریف کے جس کی فضاء کے اندر بد عقیدہ چڑیہ بھی پر نہیں مار سکتی تھی اب اس کے سٹیجوں پر بد عقیدہ گد براجمان ہونا شروع ہو گئے اور تفضیلیت کے بڑے بڑے سرغنے اور رفض کے بڑے بڑے گروہ وہاں پر آنے لگے کس قدر حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کی روح مبارک کو تکلیف پہنچتی ہوگی اور آج حضرت حافظ الحدیث کا جو منحج تھا اس کو تانے دیے جانے لگے ان کے بیٹے کے سامنے اس منحج کو بیڑوں اور بکریوں کا منحج کہا گیا اور اس سے بدل کے جس پر اب وہ آیا اس کو شیروں کا منحج کہا گیا مگر وہ آگے سے خاموش بیٹھا رہا اور یہ باتیں عبدالقادر شاہ کی دھنتا رہا اس سے بڑی ہمارے لیے آزمائش اور استراب کیا ہے کہ مرکز اہل سنت مرکزی جامعہ محمدیہ نوریہ رضیہ بکی شریف جس سے سرما لگا کے لوگ دیکھنا سیکھتے تھے اس سارے پس منظر پر سارے ماضی پر سارے شیوخ کی محنتوں پر سارے اساتزا کی محنتوں پر اور خود حضرت حافظ العدیس رحمت اللہ کے منحج پر اس گھر کو آگ لگ کی اس کے چراغ سے یہ منظر آج ہمیں دیکھنا پڑا اور جو بڑے بڑے ستارے تھے اس مرکز کے وہ دنیا سے چلے گئے اور آج وہ مسلک جس کے لئے حضرت حافظ العدیس رحمت اللہ نے بڑی بڑی قربانیاں دیں اس مسلک کو تانے دیے جانے لگے اور شیر کہلانے والے ان تانوں کا آگے جواب دینے کی آج سکت نہیں رکھتے کہ ان کی عمل میں اتنا تضاد واقع ہو گیا کہ کل جن کو وہ رافضی کہتے تھے تفضیلی کہتے تھے کافر کہتے تھے آج پتہ نہیں کس وجہ سے ان کی تعریف میں رتب اللسان ہوئے تو جب کوئی کسی کا کانا ہو جاتا ہے تو تب ہی پھر اس کے سامنے جھوٹ کا جواب دینے کی بھی طاقت نہیں رہتی ورنہ ایسا چمکتا مسئلہ حضرت حفظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کا کہ جس نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی آنکھیں کھولیں آج اسی مسئلہ کہ وہ مبلغ جو آج بدلے تو ان کو ان کے سامنے کہا گیا کہ تم پاگل ہو اور تم نے زندگی نقصان میں گزاری اور بقول کہنے والے کے تسلیم کیا اس چکس نے کہ میں غلط تھا آج میں صحیح ہوا ہوں تو عبدالقادر شاہ کہنے لگا کہ لاکھوں لوگوں کو تم نے نقصان پہنچایا پہلے اور اب تجھے یہ سمجھ آئی مولا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ تانے جو تحریک حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کو ملے تو کس کی وجہ سے ملے اس گھر کو آگ لگ گئی اس گھر کے چراغ سے آج اس علمیہ پر تمام مریدین کو سوچنا چاہیے اور اس مرکز کے جو دیگر ذمہ داران ہیں جو نجی محفلوں میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن جب اکٹے سٹیجوں پہ ہیں اکٹے ہر جگہ ہیں تو پھر کس طرح اس سے برات کی جا سکتی ہے اور یہ ضروری ہے چونکہ بڑے بڑے قبروں والوں کا فیض تو جاری رہتا ہے مگر پشلوں کی ذمہ داریاں اپنی جگہ پہ ہوتی ہیں کہ وہ کس قدر اپنے بڑوں کے مسلک اور منحج پر قائم رہتے ہیں اور کیسے چھوڑ جاتے ہیں اور کہیں اور چلے جاتے ہیں تو یہ دعا ہے کہ رب ذلجلال ہمارے شیخ کامل رحمت اللہ علیہ کا جو مشن مسلک اور منحج ہے رب ذلجلال اس کو مزید رون کے اتا فرمائے اور رستہ بھول جانے والوں کو رب ذلجلال واپس اپنے گھر لوٹنے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوی ان الحمد للہ رب العالمين